آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن کے سات مہینے بعد وہ الیکشن ٹائبنل جنہوں نے انتخابی عذرداریوں کا فیصلہ کرنا تھا ایک بار پھر فعال ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹ کاضی فائزیسہ کی سر براہی میں پانچ رکنی بینچ نے آج الیکشن کمیشن کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ الیکشن ٹائبنل جو ان کی طرف سے نامزد کیے گئے ہیں یا پھر لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے وہ سب کے سب کو فعال کیا جائے کام شروع کر دیا جائے اب یہ فیصلہ نہ تو سنایا گیا برقاعدہ طور پر نہ ہی کوئی مقتصر حکم تحریری طور پر جاری ہوا ہے مگر اس کا امکان ہے کہ ایک دو دن میں یہ حکم نامہ بھی آ جائے گا اب میں معلوم یہ نہیں پڑھ رہا کہ آخر یہ جیت کس کی ہے کیا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس اختیار کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جس کے تحت پارلیمنٹ کے بنائے گئے نئے قانون کے تحت الیکشن کمیشن ریٹائٹ ججوں کو بھی الیکشن ٹائبنل لگا سکتا ہے یا پھر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سائبان کے اس اختیار کو تسلیم کیا گیا ہے جس کے تحت ان کی طرف سے نامزد کیے گئے الیکشن ٹائبنل کے ججز ہی الیکشن ٹائبنل کے طور پر کام کر سکتے ہیں اب یہ تحریری فیصلہ آئے گا تو صورتحال واضح ہوگی ہم اسے والے سے بھی بات کریں گے فارم پنتالیس کا معاملہ وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا ہے حسنات ملک صاحب جو سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ ہے یہ تقریبا سپریم کورٹ نے اسی دن الیکشن ٹائبنل کو کام کرنے سے روکا رہا ہے اس میں ٹھیک ہے ایڈوکیٹ حامد خان ایجنمنٹ پر چلے گئے باہر کے ملک میں لیکن ایڈوکیٹ حامد خان تو ایک وکیل تھے نا باقی تو فریقین و وکیل موجود تھے ان کا بھی آج جسد جمال خامندوں کے لے کہہ رہے تھے کہ ان کی وجہ سے نہیں چل سکا تو یہ ایک وکیل ایک فریق کے غیرازوی سے تو نہیں ہو سکتا دوسرا یہ ہے کہ تقریباً اڑھائی مند سپریم کورٹ میں یہ پینڈنگ رہا ہے اسی دن سٹے آرڈر رہا ہے اور تقریباً سات مہینے آٹھ فرنوی کے الیکشن کے بعد سے الیکشن ٹرابنل نے کام نہیں کیا اور ایک سو اسی دن کے اندر فیصلے ہونے ہوتے ہیں تو آپ کے حال میں اس ساری تاخیر سے نقصان کس کا ہوا اور فائدہ کس کا ہوا میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی ڈیلیبریٹلی اس کو ڈیلے کیا ہے وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ معاملہ یہ آخری دنوں میں جی جی کہ جسد کاضی فیسا کے ٹینور کے دوران جو ہے یہ معاملات فائنل ایمپی آرڈر پاس وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ لنگران کر کے یہ معاملات آگلے چیف جسد کی ٹینور میں لے کے جائیں انہیں یہ امید ہے کہ جی اس چیف جسد سے جو مجودہ جو دور ہے ان سے جو ٹربیونل جس طرح کے وہ چاہ رہے تھے وہ اس طرح پوائنٹ نہیں ہوئی ہے اور ان کو ریلیف کا کوئی چانس نہیں ہے تو اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے ڈیلے کیا ہے لیکن اب جو ہے وہ چیف جسد کاضی فیسا نے آج بلکہ الیکشن کمیشن کو بھی کہا کہ آپ جلدی کریں اور ٹربیونل بھی تاکہ جلدی ڈیسائیڈ کریں exactly فیصلہ ہوا کیا اور question of law کیا تھا دیکھیں question of law تو نہیں ہے چیف جسد کاضی فیسا نے کہا جی ہم نے مسئلہ ہی حال کر دیا انہوں نے پہلی دفعہ چیف الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ کنسلٹ کریں جو نیو چیف جسد بنی تھی اس وقت آریا نیلم لہور آئی کھوڈ کی تو ان سے میٹنگ ہوئی چیف الیکشن کمیشنر کی لاہور میں اور اس میں یہ تیپ آ گیا کہ جی الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جی چار ہم جو ہیں وہ سپریم لاہور آئی کھوڈ کے جائے سرونگ دیں گے اور چار ریٹائر لگائیں گے تو چار انہوں نے پک کر کے کیونکہ لاہور آئی کھوڈ کی جو پہلے چیف جسد اس سے پہلے ور ملک شہزاد صاحب نے آٹھ نام دی آٹھ میں سے چار انہوں نے اپوائنٹ کر دی ہیں اور یہ چار جو نکالے گئے ہیں یہ الیکشن کمیشن کی مرضی سے نکلے ہیں یا جسٹس آلیہ نیلم کی مرضی سے نکلے ہیں یہ دونوں کی مشاورت تھے لیکن یہ الیکشن کمیشن نے چار پہ اتراز کیا تھا ان چاروں کو نکال دیا ہے جسٹس آلیہ نیلم چیف جسٹس مان گئی مان گئی تو آپ کے خیال میں کیا بتایا پہلے انہوں نے آٹھ ججوں کے نام دی پھر اچانے چار پیچھے ہٹ گئی کیا وجہ ہو سکتی ہے لیکن یہ ظاہری بات ہے وہ جو جائج تھے ان کی کمپیٹنسی انٹیگنیٹی دونوں بیانڈ ڈاؤٹ تو یہ تھا جی نکالا گیا اب ان میں سے جسٹس آسم حفیظ جی تھے جنہوں نے چیرمن نادرہ کی اپائنٹ میں ڈلی کے ڈکلیر کی جسٹس شاید کریم تھے جنہوں نے پرزر مشرف کو سرائموز بینگ الیکشن سپیشل کورڈ کے ٹربونل کے طور پر مرزا وقاس وہ ہیں جنہوں نے یہاں کرنے نام تو ان چاروں کو نکال لیا لیکن یہ چیف جسٹس لاور آئی کورڈ یہ کیسے کر سکتی اگر انہوں نے پتا ہے کہ ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے تو پھر کیسے وہ انہوں نے مان لیا کیا پریشر تھا کوئی اب یہ معلوم نہیں کیا یہ پریشر اس لیے بلڈ ہوا کہ یہ سپریم کورڈ نے تاخیر کی اس معاملے کو لٹکایا میرا خیال ہے ڈلی بھی ہوا سپریم کورڈ کی طرف سے بھی اور پہلے خبریں یہ چلیں کہ جی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی لاور آئی کورڈ خود فائنل فیلہ کرے گا لیکن جو آ جائی جو رپورٹ ریشٹار سے لاور آئی کورڈ تو اس میں یہ ہوا کہ جی تیہ یہ پا گیا کہ یہ چار ہوں گے اس میں سے دو وہ ہیں جو جیسے امیر بٹی اپوائنٹ کر گئے تھے دو نام ایڈ کیے گئے ہیں اور ان میں سے بھی ایک جائج صاحب کو اس ایڈویجن میں بیجا گیا ہے جہاں ویسی پی ڈی آئی جی تھی اب لگتا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور شدہ نئے کانون کے مطابق اب ریٹائر جیج بھی لگ سکتے ہیں اور سرونگ جیج بھی لگ سکتے ہیں یعنی کچھے جیجوں کا الادہ دالتے ہوں گی پکے جیجوں کی الادہ دالتے ہوں گی اور ریٹائر جیجز کے اوالے سے معاملہ لاور آئی کورٹ پر پینڈنگ ہے اور اسلام آئی کورٹ میں بھی میرے خیال میں یہ معاملہ پہنے ہی ہے ساکر بشید صاحب سے جانے ہی ہے ایک چھوٹ سی بریک کے بعد ساکر بشید صاحب ہی پروگرام میں ساکر بشید صاحب یہ لاہور آئی کورٹ کا مسئلہ تو بظاہر حل ہو گیا ہے چار جیجز کچھے جو ہیں وہ اب ریٹائر جیجز ہوں گے جو الیکشن کمیشن لگائے گا اور چار جیجز پکے جن کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان کی نوکری کے حوالے سے وہ چیز جیسے آلین علم نے تجویز کر دی ہے تو یہ جو متوازی ایک نظام عدل ہیں تو آپ کے خیال میں یہ کچھ کریڈیبلٹی بنے گی الیکشن ٹرائبنل کی اپنے فیصلوں کے سریعے اور یہ واقعی فارم پنتالیس کیا صحیح طور پر جان پرتال کر سکیں گے اس میں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے وہ گورنمنٹ نے جو لیجسلیشن کی ہے وہ ہے کہ اگست دوہزار تئیس میں یہ لیجسلیشن کی دوہزار سترہ کے ایکٹ میں کہ سٹنگ ججز لگائے جائیں گے اس کے بعد نگران حکومت آ گئی آٹھ فروری الیکشن ہو گئے الیکشن کے بعد جب الیکشن پٹیشنز آ گئی فارم سنتالیس والا شور مچا تو حکومت نے نئی لیجسلیشن کر لی کہ جی اب ریٹائر ججز بھی لگیں گے اور ٹرابیونل کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس دے دیا اور الیکشن کمیشن کی کارگردگی الگ سے ایک سوالیہ نشان تھی اب جو لاہور کے جو ٹرابیونلز ہیں ان میں ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ یہ جو ابھی دوبارہ لیجسلیشن ہوئی کہ ریٹائر ججز آئیں گے اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے وہ نوٹیفکیشن ہو چکا تھا جو سٹنگ ججز لاکھ چکے تھے جس وقت جو سٹنگ ججز لگے اس وقت وہی لیجسلیشن تھی یہ بعد میں آئی جو ابھی کی ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس پر بھی کر دی گئی ہے 18 جولائی کو یہ ہوا تھا اجلاس لیکن اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جن چار ججز کو اس پر سے نکالا گیا ہے بغیر کوئی ریزن کے آج جسس اکیل عباسی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب آپ ایک تو پینل آپ کہاں سے مانگ سکتے ہیں پہلے الیکشن کمیشن اور لاہور آئی کورٹ کے چیف جسس کا یہ ایک ڈسپیوٹ تھا کہ الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ پینل آپ دیں اور پینل میں سے ہم چوز کریں گے انہوں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے پینل والا معاملہ پھر جو جسس جمال خان مندوخیل ہیں انہوں نے چیف جسس کازی فائیسا جب بلوچستان آئی کورٹ کے چیف جسس سے ان کی مثال دی کہ ان سے جب نام مانگا گیا تو انہوں نے کہا فلان نام دیں انہوں نے کہا فلان ہی آپ بتائیں کتنے بندے تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان چار ججز جن کو الگ کیا گیا ہے کس بنیاد پر الگ کر دیا گیا ہے یہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ ججز بطور جج کام کر رہے ہیں اور بطور ٹربیونل کام نہیں کر سکتے ہیں کیسے ڈیٹرمنٹ ہی آئی ایکشن کمیشن نے اور چیف جسس لاور آئی کورٹ نے بھی مان لیا یہی سوال اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسس آمر صالح کے سامنے ہے کہ کس بنیاد پر آپ مقدمات جو ہیں جسس جانگیری کے ٹربیونل سے منتقل کریں گے کسی ریٹائر جج کے ٹربیونل پر اور پھر تین علکوں کے معاملات ہیں اس میں ریٹائر جج کو کیا بٹھائے جا سکتا ہے اسلامباد آئے نہیں اس میں بھی تین علکوں میں معاملہ جسس جانگیری بڑے سموت آگے چل رہے تھے فارم پہتالیس تو تھے تو اڑھائی اڑھائی سو فارم تو ہم دو اٹسٹ کروا کے دے رہے تھے